تو بڑی خبر آپ کو بتائیں سونیا گاندی سے ایڈی کی پوچھتا چل رہی ہے نیشنل ہیرارڈ کیس میں سونیا گاندی سے پوچھتا چل رہی ہے سوال جواب سونیا گاندی سے اس کیس کے مدد پر کیے جا رہے ہیں منی لانڈرنگ سے جڑے معاملوں میں سونیا گاندی سے پوچھتا چل رہی ہے اور کانگریس پارٹی کا ویروت پردشن بھی اس کے ساتھ ساتھ جاری ہے کل بھی سونیا گاندی سے دو دور کی باتچیت کی گئی تھی سمبھاونا اس بات کی بھی ہے کہ آج پوچھتا چل رہی ہے آخری دن ہو سکتا ہے لیکن ابھی اس پر کچھ بھی کہنا جلدبازی ہوگا سونیا گاندی سے ایڈی کے پوچھتا چل رہی ہے کانگریس کے سانسد وہ بھی پردشن کرتے ہوئے دیکھے گئے کانگریس پردشن لگاتار کر رہی ہے نیشن حیرال ماملے میں پارٹی کی انتری مہدھکشا سونیا گاندی سے ایڈی کی پوچھتا چل رہی ہے کانگریس کاری کرتاؤں نے ممبئی میں تو بقاعدہ بوری والی ریلوے سٹیشن پر ٹرین کو رکھنے کی کوشش بھی کی کچھ لوگ ٹرین رکھنے آئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے انہیں حراست میں لے لیا گیا نیشن حیرال ماملے میں تیسرے دن کی پوچھتا چل رہی ہے کانگریس کی انتری مہدھکشا سونیا گاندی اپنی بیٹی پرنکا گاندی ویڈرا کے ساتھ آج ایڈی کے کاریالے پہنچی اس دوران کانگریس نیتا اور راجستان کے سٹیم اشو گیلوت نے کیندو سرکار اور ایڈی پر جم کر حملہ بولا گیلوت نے کہا کہ ایڈی نے دیش میں آتنک مچا رکھا ہے ایڈی کا اپیوگ راجو میں سرکار گرانے کے لیے کر رہی ہے تو ہی کانگریس نیتا ملک آرجون کھڑگے نے بھی ایڈی پر کانگریس کو بدنام کرنے کے آرپ لگائے اور کیا کچھ پوچھتا چل رہا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے سمواد آتا سہیوگی کرن کھرانا نیوز روم سے ہمارے ساتھ ہیں کرن کیا کچھ لیڈز مل پا رہی ہیں بتائیے جیسے کہ سونیا گاندی سے قریب تین گھنٹے تک پوستاج ہوئی جب ایڈی دفتر پہنچی تھی سونیا گاندی تو اس دوران راحل گاندی خود اور پرینکا گاندی خود گاڑی میں بیٹھ کر ایڈی دفتر پہنچے تھے اور کانگریس کا ستے گھرہ تھا وہ بھی جاری ہے سڑکوں پر کانگریس کے تمام جو دگز نیتا ہے وہ اترے ہوئے ہیں خود صبح صبح جو جی ٹوئنٹی تھری کے نیتا ہے وہ جو ہے جو کی نراز چل رہے تھے کانگریس سے انہوں نے پریس کانفرنس کری جی ٹوئنٹی تھری کے کئی نیتاؤں نے پریس کانفرنس کری اور بی جے پی پر حملہ بولا اور وہی جو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ ایڈی جیسی تمام جو سرکاری ایجنسی ہے کیندری ایجنسی ہے اس کا جو حد دروپک کرا جا رہا ہے موڈی سرکار کے دوارہ جبکہ جو ہے بی جے پی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جاج کو جو ہے پرباویت کیا جا رہا ہے اگر بھرشا چار ہوا ہے تو جاج کروانے میں کیا دکت ہے تو یہی سوال جواب جو ہے آروپ رتیاروپ چلے جا رہے ہیں اور جس طرح سے تمام جو دگز ہے وہ لگاتار ویروت پردشن کر رہے ہیں کل بھی جو ہے راہل گانڈی سمیت پچاس سانسدوں کو جو ہے حراست میں لیا گیا تھا جب تک سونیا گانڈی سے پوستہ جاری تھی تب تک جو ہے حراست میں رہے تھے حالانکہ پوستہ آج کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا حالانکہ آج جو ہے راہل گانڈی اور پرنکہ گانڈی خود گاڑی میں سوار ہو کر ایڈی دفتر تک پہنچے اور حالانکہ جو کانگریس کے تمام جو دگز نیتا انہوں نے سڑکوں پر تو پردشن کیا ہی ساتھی سانسد میں بھی جو ہے سانسد میں بھی تمام کانگریس کے نیتاؤں کی طرف سے ویروت پردشن کیا گیا حالانکہ اس میں جی ایش ٹی مہنگائی سمیت ان مددوں پر بھی پردشن کیا لیکن ایڈی سے جو لگاتار پوستہ آج کر رہی ہے سونیا گانڈی سے اس کو لے کر بھی ویروت پردشن جو ہے دیکھنے کو ملا بہار بھی اور اندر بھی سانسد بھون کے بہار تو لوگ جو نیتا ہے کانگریس کے چاہے ویپکشی دل کے تمام نیتا ہے گانڈی پرتیما کے سامنے لگاتار ویروت پردشن کر رہے ہیں اور اب جو ہے سڑک سے لے کر چاہے سنسد تک تمام جگہ پر ویروت پردشن ہو رہا ہے اور ایسا بھی جانکاری آ رہی ہے سوتروں کے حساب سے کہ آج یہ آخری دور کی جو پوستہ آج ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ جیسے راہل گانڈی سے پوستہ چلی تھی اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پوستہ آج کے لیے انہیں نہیں بلائے گیا تو سکتا ہے کہ آج آخری دن ہو سونیا گانڈی سے پوستہ آج کا تو یہ سوتروں کے حساب سے جانکاری ہے کہ آخری دور کی یہ جو پوستہ آج ہے وہ آج چلے گی ہم بہت شکریہ آپ کا کرن جانکاریاں ساجہ کرنے کے لیے تو کرنے میں خورانہ جیسے کی بتا رہے تھے اور اس طرح کی باتچیت ہے وہ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ سونیا گانڈی سے آج پوچھتاچ ختم ہونے کی سمبھاونا ہے سوال آپ دیکھئے اب کانگریس ایجیل کے بیچ لیندین کے بارے میں بتائے ایجیل کی سمپتی کے بارے میں جانکاری دینے کی بات سونیا گانڈی سے پوچھی گئی ینگ انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ چیریٹیبل سنگٹن ہے کیا یہ بات بھی ایڈی نے پوچھی سونیا گانڈی سے ینگ انڈیا چیریٹیبل سنگٹن ہے اس بات کے ثبوت کیا ہے ثبوت بھی سونیا گانڈی سے مانگے گئے ینگ انڈیا کا ندیشک بننا سونیا گانڈی نے کیوں سویکار کیا یہ ان سے پوچھا گیا ینگ انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ کا کامکاز کیا ہے اس کے بارے میں بھی سونیا گانڈی سے پوچھتاچ کی گئی تو یہ وہ سوال ہے جس کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں سونیا گانڈی سے یہ سوال جواب ایڈی نے کیے ینگ انڈیا چیریٹیبل سنگٹن کیا ہے اس کے ثبوت کیا ہے اس کے کامکاز کا طریقہ کیا ہے یہ تمام سارے سوال ہیں جو کی سونیا گانڈی سے کل ایڈی نے کیے اور سونیا گانڈی نے ان سوالوں کا جواب بھی دیا ہے اب کو بتائیں دیش کے پہلے پردان منتری پندر جواہرلال نیرو نے 20 نومبر 1937 کو ایسوسییٹ جنرل لیمٹیڈ یعنی کی ایجیل کا گھٹن کیا تھا اس کا او دیش الگ الگ بھاشاوں میں سماچار پتروں کو پرکاشت کرنا تھا اور تقریباً چھ سات آٹھ دشکوں میں اس میں اتنا بدلہ ہوایا کہ حالت اب ایڈی کے سامنے جانے کی ہو گئی ہے ایک اور پردانی